2, 3 اور اس کے بعد وہ ترکی تک آناتولیا تک پھیلے اور انہی میں سے پھر آٹومن عثمان نے لکھنے یہ اس طغرل کنگ کا مقبرا بھی ہے اس کی قبر نہیں پتا کہ کس مقام پر ہے لیکن اس ٹاور کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ کھڑی بھی تھی جیسا کہ جہاں پر نگران قاسم صاحب جو 20 سال سے ہیں انہوں نے اس کی تفصیلات بتائی اور زینب مجھے یہاں لے کے آئی تو اس ٹاور کے کئی اس کی کہانیاں ہیں سائنٹیپک اور جنیسکو شاید اس کو جلد ہی اپنی انٹرنیشنل ہیریٹیج میں لینے والا ہے تو تاریخ کی تلاش علم کی تلاش ہے اس علم کی جو کتابوں میں نہیں ملتا مشاہدے کا علم میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہاں سے آسمان کو دیکھنے کا ایک نظارہ ہے ستاروں کا دیکھنے کا ایک نظارہ ہے اور یہ شمس ہی کھڑی بھی ہے اور اس کی اور ریزم بھی ہے اس کو کہتے ہیں توغرل ٹاور اور اس کی ایکو ایسی ہے کہ جیسے میں یہاں بول رہا ہوں اور وہ جو پیچھے دروازہ ہے وہاں تک یہ آواز سونی جا سکتی ہے اس کی کئی سائنٹیپک ڈیمنشن ہے اس ٹاور کی ایک ہزار سال پہلے یہ سائنسی تخلیق میں اس کو کہتا ہوں ایسی تعمیرات کو یہ چاہو جلال کے لیے نہیں یہ اپنی شان و شوقت کے لیے نہیں یہ انسانوں کو تریافت کی پر لے جانے والی ایک تعمیر ہے اور میں اس کو اپنی جہانگردی میں دنیا کی جہانگردی میں ایک اہم ترین بینار کہتا ہوں علم کا معلومات کا تاریخ کا تحضیب کا تغرل کا وہ تغرل جو بانی ہے سلجونکیوں کا تغرل پھر ایک لقب چلتا آیا آباد میں ارترل جس کو کہتے ہیں تو میں تغرل ٹاور پہ ہوں اسی کے ساتھ اجازت چلتا ہوں شکریہ اور خدا حافظ بینار